ہمارے یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدی کہہ رہے ہیں پریکٹیکل ٹیکس کورس کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کو جو ریگولرلی ویورز دیکھ رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ پریکٹیکل ٹیکس کورس کی سیریز چل رہی ہے اور اس کے اندر مختلف ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ کی جا چکی ہیں بہت سارے لوگ پریکٹیشنلز فائدہ اٹھا سکتے ہیں آج پریکٹیکل ٹیکس کورس کی ایک اور ویڈیو جو کہ ٹیکس کریڈٹس کے اوپر ہے ہم بنانے جا رہے ہیں ہمارے جو پریکٹیکل ٹیکس کورس کی ویڈیوز ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نوٹس بھی پریپیر کر رہے ہیں اگر ان نوٹس کی آپ کو کوپیز چاہیے آپ مجھے ویڈیوز یا ای میل اپنا نمبر سینڈ کر دیں اس کومنٹ سیکشن کے اندر جا کر تو میں آپ کو وہ بھی سینڈ کر دوں گا سو لیٹس ٹارٹ ٹو دیس ویڈیوز انکم ٹیکس آرڈیوز سو سوزن ون میں ٹیکس کریڈٹ ایک بہت امپورٹن ٹاپک ہے میں نے آپ کی سہولت کے لیے ٹیکس کریڈٹ کی جو سیکشنز ہیں ان کو علیدہ سے آپ کے سامنے سکرین پر شو ہو رہی ہیں ان کو سکوٹنائز کر دیا اور اس کو فلٹر آؤٹ کر کے آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے ہم سب سے پہلے بیفور بی سٹارٹنگ در ٹیکس کریڈٹ ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ٹیکس کریڈٹ بیسیکلی ہے کیا انویسٹو پیڈیا کے مطابق ٹیکس کریڈٹ سبٹریکشن ہے فروم ٹیکس پیئیول ٹیکس کی جو اماؤنٹ ہے جو کہ ہم نے سرکار کو پی کرنی ہوتی ہے اس میں سے ایک سبٹریکشن ہے اس میں سے ایک سمجھنے کے ایک اماؤنٹ ہے جو کہ مائنس ہوئی انکم ٹیکس آرڈیننس ٹو سوزن ون میں ٹیکس کریڈٹ جو ہے وہ کہاں کہاں پایا جاتا ہے انکم ٹیکس آرڈیننس میں ٹیکس کریڈٹ تین جگہوں پہ موجود ہے پہلا سیکشن ایک سو تین کے مطابق فورن ٹیکس کریڈٹ دوسرا چیپٹر نمبر تھری اس کا پارٹ ٹین جو کہ آج ہم پڑھ رہے ہیں ٹیک ہے اور پھر سیکشن وان فورٹی سیون اور سیکشن وان سکسٹی ایٹ ہم آج اپنی دسکشن صرف چیپٹر ٹین کے اندر ٹین چیپٹر ٹری کے اندر جو پارٹ ٹین ہے اس کے اندر ہی فوکس رکھیں گے یہ والی ڈیٹیل سیکشن فور سب سیکشن ٹری کے اندر موجود ہے اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو آپ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں میں نے ریفرنس دے دیا ٹیکس کریڈٹس میں جو ہم ٹیکس کریڈٹ پڑھیں گے یہ ٹیکس کریڈٹ جیسے میں نے بھی ذکر کیا ہے کہ چیپٹر ٹری اور پارٹ ٹین کے اندر ہیں یہ کون کون سے ٹیکس کریڈٹ ہے نمبر ون چیری ٹیبل ڈونیشن سیکشن سکسٹی تھری نمبر ٹو کنٹی بیشن ٹو این اپرووڈ پینچن فنڈ سیکشن سکسٹی تھری اس کے بعد سیکشن سکسٹی فور بی جو employment generation کے اوپر ہے یعنی industry کو ایک credit دیا گیا اب اس پہ اگر آپ دیکھیں تو میں نے آپ کی سہولت کے لیے یہ بھی آسانی پیدا کی ہے کہ آپ کو یہ بھی پتہ لگ جائے گا at the instance at the first instance کہ کون سے effective ہے اور کون سے effective نہیں ہے جس کے آگے میں نے yes لکھا ہوا ہے وہ ابھی بھی effective ہے آپ وہ tax credit avail کر سکتے ہیں اور جن کے ساتھ میں نے no لکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ tax credit اب وہ ineffective ہو چکے ہیں اس کی date expire ہو چکی ہے اس کا period گزر چکا ہے اس کی conditions آپ meet نہیں اب کر سکتے وہ law میں مجود ضرور ہے لیکن آپ ان tax credit کو avail نہیں کر سکتے تو جن کے آگے no لکھا ہوا آگے پڑے تو tax credit for point of sale ہے پھر tax credit for investment ہے پھر tax credit for industrial undertakings ہے اور پھر tax credit for certain person section 65F ہے اور پھر 65G ہے جو کہ specified industry industrial undertakings کو ڈیل کرتا ہے تو آئیے ہم آج جو ہے جن tax credit کو دیکھیں گے وہ start کرتے ہیں ہماری یہ ویڈیو tax credit کے اوپر اس کے دو سے تین parts ہو سکتے ہیں تو آج کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر ہم جس قدر tag کر سکے tax credits اس حد تک ہم tag کریں گے اس کے بعد پھر جو ہے وہ next ویڈیو ہم اس کے پر ایک اور بنائیں گے پھر part third بھی اس کے اوپر آئے گا تو آپ اس سیریز کو اس کے parts کو دیکھتے رہیے گا آج جو ہے وہ ہم section 61 charitable donations section 63 contribution to an approved pension fund اور section 64 B کے بارے میں میں آپ کو ایک جو ہے وہ جائزہ اور اس کی پوری analysis دے دوں گا اور onward جو tax credits ہیں وہ ہم next ویڈیو کے اندر جا کے discuss کریں گے تاکہ ہماری ویڈیو کا جو size ہے وہ آپ لوگوں کے لیے ایک معقول رہے اور آپ اس کو اچھے تھی کیسے سمجھ بھی سکے اور part بھی سے section 61 جو کہ charitable donations کو deal کرتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک person جو کہ اگر approved کچھ institutions ہیں جو کہ section 61 کی سب section 1 کے اندر دیے گئے ہیں جس میں board of education ہے جس میں educational institution like universities ہیں پھر 100c کے اندر اس کے اوپر بھی ہمیں پوری ویڈیو کور کرنے جا رہے ہیں وہ organizations جو کہ non-profit organizations ہوتی ہیں ان کو اگر آپ وہ donation دیتے ہیں یا 13th schedule ہے جو کہ income tax ordinance کا ہے ان کو charitable donations دیتے ہیں تو آپ کو tax credit ملے گا وہ tax credit calculate کیسے ہوگا اس کا formula نیچے دیا گیا ہے ہم اس کی practical جو competition ہے وہ ابھی تھوڑی دیر تک کریں گے اس سے آپ کو formula بھی سمجھ آ جائے گا اور یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ ہم اس کی competition کیسے کریں گے because we are doing practical tax course تو میں آپ کو formula کے بارے میں بتاتا ہوں فارمولا یہ ہے کہ اس tax credit کے لیے ہمیں competition کرنے کے لیے taxable income چاہیے tax کی amount چاہیے اور یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کا status کیا ہے کیا آپ individual ہیں اے او پی ہیں یا company ہے ٹھیک ہے یہ status ضروری ہے کیونکہ اس اس کے مطابق آپ کا tax credit calculate ہوگا کیونکہ اگر آپ individual یا اے او پی ہیں تو 30% ہے اور اگر آپ company ہیں تو 20% کے حساب سے آپ کا tax credit calculate ہوگا ٹھیک ہے اچھا اس کی component اے بی سی اس کی تفصیل کیا ہے کہ ایک تو tax کی amount ہے جو اے ہے وہ آپ کی tax کی amount ہے بی آپ کی taxable income ہے اور سی جو ہے وہ amount ہے جو کہ آپ کی charitable amount ہے جو کہ آپ کا جو جس کی base کے اوپر آپ کی eligible amount زمل ہیں جس کی base کے اوپر آپ کا tax credit calculate ہونا ہے ٹھیک ہے اچھا charitable donation کے اندر آپ cash donate کر سکتے ہیں cash donate کی extra condition یہ ہے کہ آپ کو through banking channel یعنی cross check دینا پڑے گا اور دوسری یہ ہے کہ آپ property بھی donate کر سکتے ہیں property کے لیے جو ہے کوئی بھی property ہو سکتی ہے movable immovable اور اس کے لیے پھر FMV یعنی fair market value consider کی جائے گی تو میں اب آپ کو ایک exercise کے ذریعے سے یہ سمجھا دیتا ہوں suppose mr. hamzah made a total contribution of rupees 150,000 as donation to approved institution mentioned in 13 schedule یعنی 13 schedule کے اندر جو institutions ہیں ان کو mr. hamzah نے ایک لاکھ پچاس ہزار روپیا contribution دی ہے as a donation تو جیسے میں نے آپ کو ابھی کہا ہے کہ اگر آپ 13 schedule کے اندر آنے والی organizations کو charitable donation دیتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو tax credit ملے گا اب ان کی جو contribution کی amount ہے وہ ہے 150,000 اور ان کی جو taxable amount ہے وہ کیا ہے یعنی ان کی جو amount taxable income ہے وہ ہے اٹھارہ لاکھ let's solve these exercise جو ہم اس کو solve کریں گے تو اس طرح solve کریں گے کہ پہلے اس کی tax liability calculate کر لیں گے جو کہ ہمارا component a ہے tax کی rate apply کر کے tax کی rate جو ہے وہ first schedule table one کے اندر دیے گئے ہیں آپ وہاں پہ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے accordingly اس کو apply کریں گے دونوں table ہے ایک salary والے کا ایک business والے business man کا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا salary person ہے تو salary والے tax لگے گا اور اگر جو ہے وہ business person ہے تو business person کا tax rate اس کے اوپر applicable ہوگا اچھا اس کے بعد جو ہے آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی computation آ رہی ہے computation میں یہ ہے کہ ہمارا ہم نے eligible amount calculate کرنی ہے جو کہ ہمارا component c ہے کیونکہ component a 18 لاکھ آ گیا component b component a tax liability آ گئی component b ہمارا 18 لاکھ آ گیا اب component c یعنی جو amount ہم نے eligible amount calculate کرنی ہے وہ کیا ہوگی تو وہ charitable donation let's suppose 150,000 دیا گیا ہے اور law کے اندر given ہے 30% of taxable income in the case of individual کیونکہ یہ individual ہے تو ہم 30% لے لیں گے آپ کے سامنے سکرین پہ شو ہو رہا ہے 30% لے تو چار لاکھ چانوے زہار ہے اب ان دونوں amounts کا comparison ہوگا جب comparison ہوگا تو ان دونوں amount میں سے جو lawyer ہوگی وہ ہماری eligible amount بنے گی for the computation of tax credit تو اس میں سے 150,000 اور 495,000 میں سے جو lesser amount ہے ظاہر بات ہے وہ 150,000 ہے تو ہم نے اس amount کو لے لیا اور اس amount کو لینے کے بعد اس کے اوپر tax credit کیسے calculate کیا یہ آپ کے سامنے یہاں پہ شو ہو 165,000 divided by 1.8 million multiply by 150,000 تو 13,750 میرا tax credit calculate ہوا میری جو tax liability تھی وہ تھی پینسل ایک لاکھ پینسل ہزار اس میں سے تیرہ ہزار ساتھ سو پچاس کو less کر دوں تو جو tax payable بچے گا وہ ہے ایک لاکھے کیاون ہزار دونسو پچاس تو یہ ہم نے پہلا tax credit cover کیا وہ تھا section 61 کے اندر charitable donation اب آ جاتے ہیں اپنے دوسرے tax credit کی طرف وہ ہے section 63 جو کہ ہے contribution to an approved pension fund pension fund یہ voluntary pension fund ہے جو کہ ایسی سی پی کے rules ہیں voluntary pension system rules 2005 اس کے تحت یہ register ہوتے ہیں fund اور اس میں ایک approved fund manager ہوتا ہے اس کے تحت اس کے ساری کے ساری جو ہے وہ incorporation registration اور اس کی management ہوتی ہے اگر آپ اس چیز میں interested ہوں تو تب بھی مجھے comment section میں جا کے message کر دیں میں آپ کو ایسی سی پی کے related جو اس کے rules ہیں regulations ہیں اور اس کے حوالے سے جو information ہے وہ بھی میں آپ کو send کر دوں گا یہ کن لوگوں کو ملے گا tax credit یہ صرف ان لوگوں کو ملے گا جو کہ eligible person ہوں گے eligible persons کون سے ہیں جو کہ section 2 اور اس کے سب section 19A نے اس کو define کیا ہے تو وہ بھی میں نے یہ سامنے رکھ دی ہے یہ لوگ کون ہے کہ voluntary pension system rules کے مطابق individual ہے who holds a valid national tax number اور CNIC جس کے پاس ہو تو وہ voluntary pension system rules کے مطابق جو ہے وہ بندہ eligible person کہلائے گا جس کے پاس Indian ہوگا یا CNIC ہوگا اور اگر وہ overseas پاکستانی ہے تو اس کے پاس نائٹ پوپ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ کون لوگ ہیں جو کی eligible ہیں اس tax credit کے لیے اس کے اندر بھی ایک formula ہے وہ formula section 61 سے resemblance والا ہے اس میں بھی ABC تین component ہے ایک کے اندر tax assess ہے بی کے اندر taxable amount ہے اور سی کے اندر وہی جیسے section 61 کے اندر تھا کہ یہاں پہ بھی ہمیں ایک lesser amount calculate کرنی ہوگی اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے contribution کو دیکھنا ہے کہ آپ کی contribution کتنی ہے اس کے ساتھ پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی جو 20% of the eligible persons taxable income یعنی پھر ایک taxable income کا benchmark آ گیا اس کے ساتھ 20% آ گیا اس کو multiply کر کے تو آپ نے calculate کرنا ہے کہ اگر آپ کی contribution کم ہے یا آپ کا 20% of taxable income وہ کم ہے جو بھی کم ہوگا وہ آپ کی eligible amount بن جائے گی اور اس طریقے سے جو ہے وہ آپ section 63 کے مطابق اپنا credit tax tax credit calculate کر لیں گے moving toward today's last tax credit اور وہ ہے section 64 b section 64 b کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہے یہ اس ٹیم ineffective ہو چکا ہے ٹھیک ہے ineffective کیوں ہوا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی آپ کی screen کے اوپر جو ہے وہ income tax ordinance کو میں open کرتا ہوں تو آپ اس سے یہ پروین میں آپ کے سامنے ابھی share کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں اب آپ کے سامنے جو ہے وہ income tax ordinance 2001 آ گیا اور اس میں ہم section 64 b اس کو دیکھتے ہیں section 64 b جو ہے وہ ایک انڈسٹری کو ایک tax credit دیا گیا تھا ٹھیک ہے اب یہ کیا کہتا ہے کہ یہ employment generation کے لیے ہے by manufacturers جو manufacturers جو ہیں وہ hire کریں گے employees کو تو ان کو ہم جو ہے وہ tax credit دیں گے اچھا یہ کن companies کو ملے گا یہ ان companies کو ملے گا جو کہ manufacturing unit ہوں اور manufacturing unit کون سے جو کہ first day of July 2015 سے third year June of 2019 تک register ہوئے ہوں تو ظاہر بات ہے کہ وہ period expire ہو چکا ہے اب تو ہم 2023 میں ہیں تو یہ والا tax credit اب avail آپ نہیں کر سکتے یہ ineffective ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ ten years کے لیے tax credit ملتا تھا جو بھی اس کے اندر fall کرتا تھا اس کی کچھ conditions ہوتی تھیں کہ اس میں two percent of the tax payable for every fifteen price جو آپ register کرتے تھے ای او بی آئی کے اندر یا social securities کے اندر تو اس کے مطابق یہ tax credit ملتا تھا اس کی یہ ساری detail بھی یہاں پہ available ہے تو آج کی ویڈیو کو ہم یہاں پہ conclude کرتے ہیں tax credits کی یہ جو session ہے یہ بھی جاری ہے اس کا جو next part ہے وہ بھی soon آپ جو ہے ہمارے یوٹیوب channel پہ دیکھ سکیں گے ہماری ویڈیوز کو like subscribe اور اس کو share کرتے رہا کریں آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ السلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم ڈیوز فیڈیوز ڈیوز فیڈی ویڈیوز ڈیوز فیڈیوز